سفر عشق یہ زیارت شبیت عبود امام زین العابدین علیہ السلام کی زیارت ہے جو کہ انجمن گلدستہ جافیہ کلونی کی زیرے نگرانی برامت کی جاتی ہے اس زیارت میں پڑانی روایت کے مطابق یہاں مشال روشن کی جاتی ہے جو کہ شامِ غریبہ کا منظر پیش کرتی ہے سردار علید ہے پوتے نے ایک جمدہ ایک خطبہ بچ کی میں شامچ شام پا دیم دا جے نا ہندہ ہم سینہ بچ کی برامت کی یہ شبیت عبود امام زین العابدین علیہ السلام کے موقع پہ پھولوں کی بارش کی جاتی ہے لیکن فرق صرف فتنا ہے کہ اس ٹائم یزیدیوں کی طرف سے بزار شام میں پتھروں کی بارش کی گئے اور آج مومنین کی طرف سے پھولوں کی بارش کی جاتی ہے سیادہ دے اللہ شام کھا گئی سینے دے ہاتھ مار کیا کھائیو ماکر بابا مرحبا مرحبا سیادہ دے بابا بچڑا نمول لگ گئے نہیں سیادہ دے یارمان آج غازی ہو گئے آ واہ بھائی واہ سیادہ دے یارمان آج غازی ہو گئے آ جہن دے مذہ بچ ماتم جائے دے زیباد یہ کہہ دیا آ رات نہ رو تیرا پکر بڑا سوڑا ہے سمجھ نہ ہو آئی تا میں بات دھوڑا ہوا سیادہ دے اچھا نہ بول ان دی ماں بنا سیادہ دے ان دی بین بنا آل شام کھا گئی سیادہ دے نیو اللہ آل شامیاں تیرا مل پائے اکبر دواز گئی ایک باری لہا سجاد لہایا نکے نکے میرا سلام ہو اس امام پر جس کی امامت کی پہلی شام ہی شامِ گریبہ تھی میرا سلام ہو اس قیدی پر جس کا گوش زنجیرے کھا گئی کربروہ تپر دیو کیا بیگ کربار لٹایا سیادہ نے دے گا جس دن سجاد کے عشقوں کی تعداد بتائی جائے گی جس دن سجاد کے عشقوں کی تعداد بتائی جائے گی اور ان عشقوں کے بدلے میں تلوار اٹھائی جائے گی اس سارے سے جس سمجھ دا ہوگا اس سارے سے جس سمجھ دا ہوگا تلوار سے جو تک رائے گا جیسے ہی میں چند قدم آگے بڑھا اور دیکھا کہ سبیلِ امام حسین علیہ السلام نصب کی گئی ہے مشکیزے سے بیتا ہوا تھنڈا پانی ہمیں اس چیز کی یاد دلاتا ہے کہ جب کبھی تھنڈا پانی پیو تو مولا امام حسین علیہ السلام کو یاد ضرور رکھو میں شام چھ شام پا دے دا جے نہ ہندہ ہمشی ہے سردار یدید ہے پوتے میں ایک جمدہ ہے کہ خطبے میں چھتے